سال دو ہزار بیس یعنی کہ یہ سال نہ جانے کتنے زخم دیکھا جانے کی فراق میں ہے ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ بولی وود سے آتی ایک کے بعد ایک خبریں منحوث ثابت ہو رہی ہیں آج صبح شولے کے سورما بھوپالی یعنی جگدیف عرف سید اشتیاق جعفری کے دنیا سلویدہ کہنے کی خبر سارے جگ کو جب لگی ایک بار پھر لوگوں کی چہرے پر مایوسی پسر گئی ان کا جانہ بولی وود میں کومیڈی کے اس یوک کانتھ ہے جس میں محمود جانی ووکر کیسٹو مکھر جی راجیندرنات جسے کلاکار ہوا کرتے تھے بطور چائیڈ آرٹس کرے کی شروعات کرنے والے جگدیف نے انجین فلم انڈاستری میں تمام مشکلوں سے اوپر اپنا ایک خاص مقام بنایا چلیے آج آپ کو روبرو کرواتے ہیں ایکٹر جگدیف کے زندگی کے ایسی پانچ انسنی کہانیوں سے جسے سننے کے بعد آپ کو زندگی پر پھر سے بھروسہ ہو چلے گا نمبر وان پارٹیشن کے مارے آٹھ سال کے بچے کی حمد تو دیکھئے 29 مارچ 1939 کو اس سمیے کے سینچرل پروفینس مدھے پردیش کے داتیا میں جن میں جگدیف کا اصلی نام سید اشتیاغ جعفری تھا ان کے پتا بارسٹر تھے 1947 میں دیش کا پارٹیشن ہوا اس کے بعد جگدیف دردر کی ٹھوکرے کھانے لگے حالات اتنے خراب تھے کہ ماں جگدیف اور باقی بچوں کو لے کر مومبئی چلی آئے اور گھر چلانے کے لیے کنات آشم میں کھانا بنانے لگی مومبئی جیسا بڑا شہر جہاں کوئی بھی آسانی سے بھٹک مجبوری میں غلط راستے پر نکلنے میں دیر نہیں لگاتا وہی ننی جگدیف نے کیا کیا آپ سنیں گے تو حیران ڈھے جائیں گے ماں کو بچوں کے لیے انادھاشم میں خانہ بناتا دیکھ جگدیف ان کی حالت دیکھ روتے رہتے تھے اور تب ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں کی مدد کرنے کے لیے سکول چھوڑ دیں گے آپ کو بتا دے کہ ایکٹر نے سڑک پر سابون کنگی اور پتنگ بیچنا شروع کر دیا ایک انٹیویو میں جگدیف نے اپنے بچپن کے سنگھرش کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن میں کوئی غلط کام کر کے پیسہ نہیں کمانا چاہتا تھا اس لئے سڑک پر سمان بیچنے لگا نمبرو تھری تین روپے کے لالچ میں جب کیا کام اسے بیچ بی آر چوپڑا افثانہ نام کی فرم بنا رہے تھے اس کے لئے ایک سین کے لیے انہیں کئی چائلڈ آرٹس چاہیے تھے لہٰذا ایکسٹر سپلائر بچوں کو جمع کر لائیا جن میں جگدیب بھی شامل تھے اسے فرم میں انہوں نے صرف اس لئے ہی کام کیا کیونکہ کمگی بیچ کر دن بھر میں وہ صرف ایک سے ڈیرڑ روپے ہی کما پاتے تھے جبکہ افثانہ کے سیٹ پر انہیں صرف تالی بجانے کیلئے تین روپے ملتے تھے اس طرح سید اشتیاغ سے وہ ماسٹرہ منہ بنے اور اپنے کریئر کی شروعات کی جگدیب نے خود کو اس دور میں ستھاپیت کیا جب جونی باکر اور نحمود کی توتی بولتی تھی خیر بتو چائلڈ آرٹس انہیں کئی فرمیں ملی لیکن بیمل روی کی دو بیگا زمین نے انہیں بہتر پہچان دلائی نمبرو فور پنڈیت نہرو بھی تھے ان کے فان یہ 1957 میں ریلیز ہوئی ABM پروڈکشن کے بینر تلے بنی دیریکٹر پی ایل سنتوشے کی فلم ہم پنچھی ایک ڈال میں 18 سال کے ینگ جگدیب کے کام کی بہت تاریف ہوئی فلم میں ان کی آکٹنگ دیکھ کر بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈیت جوانہ نہرو اتنے خوش ہوئے کہ جگدیب کے لئے کچھ دن تک انہوں نے اپنا پرسل سٹاپ بھی توفے میں دیا تھا جب جگدیب سے لڑنے پہنچے اصلی سرما بھوپالی فلم شولے ریلیز ہوئی سرما بھوپالی سے وہ مشہور بھی ہو گئے لیکن ادھر بھوپال میں نہار سنگھ کا کافی مزاک ہونے لگا نہار سنگھ سلیم جاوید سے خفا ہو گئے ایک تو ان کا فلم میں مزاک بنایا اوپر سے فورس آفیسر کو لکڑھارا بنا دیا ایسے میں نہار سنگھ سیدھے مومبائی پہنچ گئے اور جگدیب کے سامنے آ کر لڑائی کی پوزیشن میں کھڑے ہو گئے اس کے بعد جیسے تیسے جگدیب نے نہار سنگھ کو سمجھا بجھا کر باپس بھیجا ویل اس ایکٹر کی جرنی اتنی انسپائرنگ ہے کہ واقعی میں آج اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ دیسٹنی اور ہارڈ بگ یہ دونوں اگر کسی انسان میں ہے تو وہ کیا سے کیا بن سکتا ہے ویل جگدیب جیسے کلاگار کو ہماری طرف سے بھی بھاگ بھیلی شدھانجنی موسیقی